آج بتاؤ وہ کون سا گنہ ہے جو انسانوں نے نہیں کیا بتاؤ جی بندر بنے تفیر نہ خنزیر بنے نہ زمین پڑی اندر دسے نہ آسمان پھٹے نہ پتھر برسے نہ خون کا عذاب نہ جوہوں کی بارش اور وجہ کیا اگر شکل سلامت تصدر کی بریا سے اور وزیر عظم کی بریا سے پارلیمنٹ کی بریا سے سبائی ساملی کی بریا سے نہیں اتائے عرف جلائے کرف فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے اگر جنت ملی یہ امن و امان تمہارے لی ہے اگر شکل سلامت ملی یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے یہ بھی آپ کے ہی نا لین کا صدق ہے یہ جو کچھ بھی ہے تیس ساستے لالچ نہیں کر دی آج گٹر دے ڈھکنے دے ہوتے لوگوں نے امان دے سو دے کیتے کی نہ کیتے ساتھ ساتھ دستو ایک کرسی دے پچھے لوگوں نے دین دنہ غداری کیتے ہیں کے نہیں دستو جی اپنے اقتدار نو طول دین آستے منطاف قادمی نو پھٹے لائیا کے نہیں اپنے اقتدار نو اگے پڑھان آستے آسیا ملونہ گستاخہ نو چھڑیا کے نہیں دستو جی اپنی کرسی آستے اپنی پارٹی نو اگے لائے کے جان آستے بتاؤ جی عقید ہے ختم ربورت کی اوپر ڈاکہ ڈالا کے نہیں لالچ نہیں کرنی ہرس نہیں کرنی بابا بلے شاہ صاحب فرماندہ نے زہر وے کے پیتا تفرقی پیتا کہ عشق وے کے کیتا تفرقی کیتا دل دے کے دل لیند آس رکھی وے بھلیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تفرقی کیتا لالچ نال نہیں کرنا اے گلانی مہر دنیا ہی ہے نا اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچام ہے کہ وہ افاق میں گم ہے اقبال کہتا ہے کہ کافر جی پیچان ہے دنیا دے رنگین ہیں دنیا پھٹک گیا کھو گیا مومن کی یہ پیچان ہے کہ گم اس میں افاق ہے اقبال کہتا ہے پھر مومن کی یہ پیچان ہے کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے میں خود دنیا جدید پڑھا ہوں تسی جترے بیٹھے نہ سٹیج تو لے کے ادھر تک تسی اپنی دنیاوی ڈگریاں دسو پھر میں بھی گنم آنگا تو آرے تو ایک لگ بات دی نکل لی ہے پھر میں نے کمیشن مقابلے کے امدیان پاس بھی کیا پھر میں نے دو سال بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی ہے لیکن جدو گال آئی نہ حضور دے دین دی میں نوکری ماری ہے حکومت امود ہوتے اس طرح ایس ایس پینوں میں کہا میں کہا تو رنگ دفتر آج دے بال میں دفتر کوئی نہیں آنا میں نے کہا کہاں جائیں گے در مصطفیٰ کی طرف جائیں گے میں نے کہاں لگے روٹی کی طرف آگئے طرف آگئے چلی جائے گی میں نے کہا پولیس دی افسری اے بی سی ڈی روٹی دے سکتی ہے نا تو حضور کی غلامی اور علی غلامی مزار گناہ بیتر روٹی دے اب دستا جی ایسی کے بھکے مار گئے ہیں ایسی کے بھکے میں خدا کی کوئی سمجھتا گئے جو میرے اپنے پولیس تھے نا جن میں نے نال ایسر افسران اور میں نے مشرہ دین لگے انہاں گیا کہ جناب نو سال کچھ مہینے سرویس ہوئے سی انہاں گئے جی کچھ مہینے رہ گئے دس سال تو ہڑی سرویس پوری ہو جانے کچھ مہینے دا بات تو سی اس طرح کرو کہ میڈیکل کیٹیگری سیکھ رہا کے میڈیکل کروا کے آپ ریٹائرمنٹ دے لیجئے گا تو پوری زنگی بدی بدائے پینشن دے آئے گی نا مر بھی گئے تھے بیوی بچے کھان گئے پوری زنگی پینشن دو آتی رہ گی خدا کی قسم میرے اپنے پیسے بھی جمع سن جی پی فانگ میں اللہ کی قسم میں ایک روپیہ نہیں لے کے نکلا جو میرا حق تھا میں وہ بھی نہیں لے کے نکلا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں میں نے ان کو اس وقت کہا میں نے کہا یاد رکھو دربارے مصطفیٰ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے میں نے کہا اے ڈیٹھ بچا کے اپنا آپ بچا کے میں نے کہا سودے نہیں ہوتے ادھر سودے ہوتے انہیں ہوا تو پھر اتنا فرق ضرور ہے میں اس دن اکارا گیا نا ختم میں بہت مارس تھا تو سامنے بڑی نفلی کھڑی کلیشن کو فاسدیاں کر کے اس طرح تو جناب او انہوں در ڈی اے جی بھی کمیشنر بھی در ڈی پیو بھی سارے جلے ادھر اگر ٹرم پٹرم اور سارے دکھل ہوتے تو میں انہوں نے کہا میں کہا جی اے کہ انڈیا حملہ کرنے لگیا ہے اے جا رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں اے فلسطین آنے معاملے تو پہلے دکھا لے اور انہوں نے کہا نہیں ہوتے تو سی آئے ہوتے اے نا ادھر قادیانیوں کا کفر خانہ ہے تو انہوں نے منار دیں تو انہوں نے فاظر داستے کھلوتے نہیں تو میں کہا یار کمال نہیں ہوگی پھر میں انہوں کی طرف مڑ کے نا میں نے تقریر کی پوری میں کہہ رہا تو انہوں سمجھ کوئی نہیں میں کہہ رہا سارا کوئی دو ٹکی ہے نہیں اور میں کہہ تنخواہی سب کچھ ہے بتاؤ کہ ایمان کا بھی کوئی تقاضہ ہے کے نہیں میں کہہ نوکری پھول ہی سارا کچھ نہیں دسو جی کوشک مصطفیٰ کو بھی تقاضہ ہے کے نہیں پھر میں نے ان کو نا دنیا بھی مثال دی میں کہہ دین دیتے گلت آنے سمجھ آنڈی کوئی نہیں میں کہہ ہاں اتنی بات ضرور ہے آنوں پتہ نہیں ہے نا کہ ملتا ہے کیا کیا ایک بار درے مصطفیٰ پر آگے یا کمیشنر ہے میں کہہ تسی آج تنخواہ بچاناستے نوکری بچاناستے منکرین ختم بہت ہی فاظت کہا رہے ہو حضور کے دین کے ساتھ غداری کہا رہے ہیں میں کہہ میں آپ کے سامنے زندہ مسال کھڑا ہوں میں کہہ آپ میں سے کئی لوگ مجھے جانتے ہیں پولیس والے میں نے حضور کی عزت کے لیے نوکری سب کچھ پینچنے پیسہ چھوڑا نہیں میں کہہ آج آپ میں اور مجھ میں اتنا فرق ضرور ہے میں نے کہا اے ڈی اے جی اے کمیشنر ہے میں نے کہا ادھرو تو خالی دس اپنے مہینے دی تنخواہ میں کہا تو اپنے مہینے دی تنخواہ دس میں کہا میں کیمرے کے سامنے اپنے جیب سے پیسے نکال کے دکھاؤں گا جتنے تیرے مہینے دی تنخواہ اس نے زیادہ پیسے ابھی بھی میرے جیب کے اندر موجود ہو میں کہہ یہ اگلے تو آیا نہ درتے کیوں بدرسیبہ ہزارہ رنگاوی رنگیند محمد سرکار کا در ہے در شاہہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے کمزر فلمان ہاتھ بڑا اب اور بھی کچھ مانگ اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اس در پجے انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ